آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں لگاتار جنگ جاری ہے پچھلے ایک سال سے زیادہ وقت پچھلے سال ساتھ اکٹوبر کو حماس کے دوارہ اسرائیل پر حملہ کیا گیا یہ خبر سامنے آئی تھی اس کے بعد سے ابھی تک اسرائیل جو ہے لگاتار فلسطین کے غزہ پٹی میں حماس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس بیچ آپ جانتے ہیں یہ یدھ جو ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے زمینی آپریشن یعنی گراؤنڈ آپریشن ہو یا پھر ہوایی حملے دونوں ہی جو ہے وہ لگاتار بیچ بیچ میں جاڑی رہتے ہیں لیکن حالات نہیں بدل رہا ہے لوگوں کی موت ہو رہی ہے کئی ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے تصویریں ایسی ایسی سامنے آئی جسے دیکھنے کے بعد کسی بھی انسان کی ایک کسی بھی انسان کا جو روح ہے وہ کاپ اٹھے لیکن آج تک شانتی نہیں ہو پائی اس بیچ آپ جانتے ہیں کہ صرف یہ معاملہ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں نہیں رہ گیا لڑائی جو ہے وہ الگ ملکوں تک چلی گئی لبنان کے حجباللہ نے بھی جو ہے وہ کہا سکتا ہے وہ بھی اس یدھ میں شامل ہے اور لگاتار اسرائیل اور لبنان کے بیچ میں یعنی کہ حجباللہ کے بیچ میں جو ہے وہ جنگ جاری ہے حالات کیا ہیں کیا کچھ خبریں ہیں وہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں ابھی فلحال جو ہے وہ گراؤنڈ آپریشن حجباللہ کے پاس کہا سکتا ہے لبنان میں جو ہے وہ گراؤنڈ آپریشن جو ہے وہ ان کے دوارہ کیا جا رہا تھا اسرائیل کے دوارہ لیکن وہاں کوئی بہت اچھا ریزلٹ جو ہے وہ اسرائیل کو نہیں میرا اور سیدھے طور پر جو حجباللہ ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ اسرائیل کے کئی سینکوں کو مار دیا ساتھ ہی ساتھ کئی سو سینک جو ہیں وہ گھائل بھی ہو گئے یہ طرح اس طرح کی کئی خبریں آپ تمام لوگوں تک پہنچی ہو گئے اس بیچ آپ جانتے ہیں ایک اور ملک اس ملک کا نام ہے ایران ایران اور اسرائیل کے بیچ میں بھی معاملات ٹھیک نہیں چل رہے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح سے پچھلے دنوں جو ہے وہ ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا تھا ایک اکٹوبر کو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے سیکرو بیلسٹک میسائلز کے ذریعے جو ہے ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو تصویریں وہاں سے سامنے آئی تھی اسرائیل سے وہ بہت اچھی تصویر نہیں تھی یعنی کہ ایران کے دوارہ جو اس بار حملہ کیا گیا تھا وہ بھائیوہ تھا خطرناک تھا اس کو لے کر کے سیدھے طور پر آئی ڈی ایف یعنی کہ اسرائیلی ڈیفنس فورس نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے اور ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے یہ بات کہے ہوئے لگ بک بیس دن سے زیادہ وقت بزرگ ہے اس کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ اسرائیل نے جو ہے وہ ایران کے اوپر جو ہے حملہ کر دیا اور ابھی آپ جانتے ہیں کہ خوشی دنوں پہلے اسرائیل کے دوارہ ایران پر حملہ کیا گیا اس حملے میں چار سینکوں کے مارے جانے کی خبر سامنے آئی یعنی کہ ایران کے چار لوگوں کی موت ہو گئی دیفنس کے لوگ تھے ان لوگوں کی موت تب ہوئی جب کہا سکتا ہے کہ جو سینیے کہا سکتا ہے سینی کے جو اڈڈہ جو ہے وہاں پر حملہ کیا گیا تھا لگ بیس ایسے زونز پر حملہ کیے گئے اسرائیل کے دوارہ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بچاؤ کے کرم میں چار ایرانی سولجرز کی موت ہو جاتی ہے اب اس پورے معاملے کے بعد سیدھے طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایران کے طرف سے کچھ بیانات سامنے آئے جس میں ایران نے سیدھے طور پر اسرائیل کے اس حملے کو بہت چھوٹا حملہ بتایا کہا کہ ایران کے اوپر حملہ ہوا اور اس میں کوئی خاص نقصان ایران کا نہیں ہوا حالانکہ چار لوگوں کی موت ہو گئی تھی اب اس پورے معاملے میں ایک اور نئی خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اسرائیل نے یہ کہا تھا کہ ہمارے طرف سے اتنا ہی ہے اب ہم آگے حملہ نہیں کرنے جا رہے ہیں اگر اسرائیل پر ایران کے دوارہ دوبارہ حملہ نہیں کیا جاتا ہے یعنی کہ سیدھے طور پر آپ اسے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ایران اگر اب دوبارہ لڑائی لڑے گی تو پھر ہم لڑیں گے ادھر آپ نے دیکھا تھا کہ اس طرح سے امریکہ کے پریسیڈنٹ جوئی بائیڈن نے سیدھے طور پر یہ بیان دے دیا تھا کہ ایسا ہے کہ اگر ایران نے جوابی کاروائی کی تو پھر یہ ایران کے لیے اچھا نہیں ہوگا لیکن اس بیچ ایک بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے پچھلے دنوں یہ بھی خبر نکل کر کے سامنے آ رہی تھی کہ ایران جو ہے وہ اب دوبارہ حملہ نہیں کرے گا لیکن کل یعنی کہ سوموار کے دن ایک بیان جو ہے وہ اسرائیل کے جو ڈیفنس منسٹری ہے اسرائیل کا جو ڈیفنس منسٹری ہے ان کے ایک پروکتہ ہے جن کا نام اسماعیل ہے ان کے دوارے ایک بڑا بیان دیا گیا ان کا کہنا ہے کہ ہم جوابی کاروائی کے لیے بہت زبردست تیاری میں جھوٹے ہوئے ہیں اور ہم تمام طریقے کے ہتھیار اور تمام طریقے کے ایکیوپمنٹس کا استعمال کریں گے ہم لگاتار اپنی جو ہے وہ تیاریوں میں جھوٹے ہوئے ہیں ہم اسرائیل پر کبھی بھی حملہ کریں گے اور جوابی کاروائی ضرور کریں گے تو سیدھے طور پر آپ اسے اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کے بیچ میں جو معاملات ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہونے والے اس بیچ آیات اللہ خامینی صاحب جو کہ سپریم لیڈر ہیں آپ تمام لوگ جانتے ہیں ایران کے مسلم ورلڈ کے ایک بڑے نیتا کے طور پر ہیں انہوں نے بھی کئی سارے بیانات اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری کیے جس سے دیکھنے کے بعد یہ بات صاف سمجھاتی ہے کہ ابھی آیات اللہ خامینی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور وہ لگاتار کی کہہ رہے ہیں کہ ہم زائنسط طاقتوں سے لڑائی لڑتے رہیں گے جنگ لڑتے رہیں گے اور یہ جنگ ابھی جاری دے گا آپ کو کیا لگتے ہیں کہ کیا اسرائیل اور ایران کے بیچ میں جو یہ جنگ جاری ہے اس سے فلسطین کا کوئی معاملہ ہے یا ایران اپنی لڑائی لڑ رہا ہے حالانکہ سیدھے طور پر اگر آپ اس معاملے کو دیکھنے کی کوشش کریں اس طرح سے کہ جب بھی کبھی اسرائیل کے دوارہ فلسطین پر حملہ ہوا وہاں کے کسی وقتی کو مارا گیا وہاں کسی وقتی انسان کو مارا گیا یا کہا جا سکتا ہے حماس کے لیڈر کو مارا گیا یا پھر آپ اس طرح سے دیکھئے کہ کس طرح سے حسن نصر اللہ کو مار دیا گیا حجب اللہ کے سپریم کو تو سیدھے طور پر سپریم لیڈر آیات اللہ خامنی نے اس معاملے کو لے کر بیان دیا اور یہ کہا کہ ان کی شہادت ہوئی ہے اس طرح کے کئی سارے بیانات ان کے دوارہ دیئے گئے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سیدھے طور پر ایران کے دوارہ کیے جا رہے حملے پر یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اپنی لڑائی لڑ رہا ہے ورنہ اگر وہ چاہے تو اسرائیل کو ختم کرتے ہیں اس طرح کے کئی سارے بیانات سامنے آتے ہیں حالکہ یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے جنگ کے کچھ حصول ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنگ کے آداب بھی لوگوں کو آنے چاہیے ورنہ حالات کیا ہوتے ہیں آپ فلسطین کو دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اسرائیل اور ایران کے بیٹ جو جنگ جاری ہے وہ ابھی رکنے کا نام لے گا یا نہیں اپنی رائی کومنٹ سیکشن میں ضرور